بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ایک سفید کبوتر کا واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کبوتر نے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو میدانِ کربلا میں دیکھنے کے بعد کیا کیا امام حسین علیہ السلام کے خون سے کیا موجزہ ہوا کبوتر نے مکہ و مدینہ کے چکر کیوں لگائے یہودی اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیسے کیا دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں دوستو احادیث میں امام حسین علیہ السلام کے فضائل کا تذکرہ ہے یہ بھی جانیں گے امید کرتا ہوں کہ یہ دلچسپ ویڈیو آپ کی علم میں اضافہ کا باعث بنے گی اگر اپنی چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو آج یہ واقعے کی ابتدا کرتے ہیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان دونوں یعنی کہ حسن و حسین علیہ السلام سے محبت کریں ایک اور جگہ فرمایا یہ میرے دو بیٹے دنیا میں میرے دو پھول ہیں دوستو اکسٹھ ہجری دس محرم کے دن کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تند سے جدا کر دیا گیا جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو فوجین یزید نے رسول اللہ کی صاحبزادیوں کو قید کر دیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے گورو کفن زمین کربلا پر چھوڑ کر کوفا اور شام کی طرف روانہ ہو گئے تو یوں رسول اللہ کا نواسہ زمین کربلا میں بے گورو کفن پڑا رہا اتنے میں پورے آسمان میں اندھیرہ چھا گیا لوگ سوچنے لگے کہ شاید رات ہو چکی ہے آسمان میں تارے آپس میں ٹکرانے لگے کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی خون کے آنسو رو رہا تھا 61 ہجری دس محرم کی شام کو ایک صفیت کبوتر کربلا کے میدان کے اوپر سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ کربلا کی تبتی ہوئی زمین پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک میدان میں تنہا پڑا ہے وہ کبوتر چیختہ ہوا آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا قیامت آ گئی ہے امام حسین کو قتل کر دیا گیا اور رسول اللہ کے خاندان کا خون زمین کربلا میں بکھرا ہوا ہے یوں کبوتر مقتلگاہ میں آ کر پھرنے لگے اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے لگے اور اس سفید کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا تواف کی جیسے انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا اس کبوتر کے پروں سے خون کے کترے ٹپک رہے تھے مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے اس کے بعد جب مدینہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو ان لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر درگاہ رسول پر پہنچانے کے لیے یہ سفید کبوتر حاضر ہوا ہے اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہے اسی وجہ سے اللہ نے اس سفید کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے دوستو تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ کے باہر ایک گاؤں میں سیام نام کا ایک یہودی رہتا تھا جس کی ایک لڑکی تھی جو ظاہری شکل و صورت میں بہت خوبصورت اور اچھی تھی مگر اس کو اچانک بہت کا مرض ہو گیا جسے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا وہ نابی نہ ہو گئی اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کے محلے اور اڑوس پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ یہ مرض اس لڑکی سے ہمیں بھی نہ لگ جائے جب اس یہودی نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی بیٹی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اپنی اس بیٹی کو لے کر اپنے گاؤں سے نکل گیا اور دور جا کر ایک باغ میں رہنے لگا اب وہ یہودی دن بھر شہر میں کام کرتا اور شام کو اس باغ میں اپنی لڑکی کے پاس آ جاتا ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنا کام میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا کہ وہ شام کو اس باغ میں اپنی لڑکی کے پاس نہ آ سکا جب اس نابینہ لڑکی کا باپ شام میں اس کے پاس نہیں پہنچا تو لڑکی گرتے پڑتے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی اور رونے لگی اس لڑکی نے اس درخت کے نیچے اب پوری رات گزار دی جب صبح ہوئی تو اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے قریب ایک دوسرے درخت کے اوپر پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے اس آواز میں اتنے زیادہ در تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور گھسیٹے پڑتے اس دوسرے درخت کے پاس پہنچ گئی حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن پھر بھی سار اوپر کر کے اس پرندے کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کیتنے میں اس کبوتر کے پر سے خون کا ایک کطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں جا گرا اس خون کا گرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی آنکھ صحیح ہو گئی اس میں روشنی آ گئی وہ لڑکی اس آنکھ سے دیکھنے لگی پھر خون کا ایک کطرہ اس کی بائیں آنکھ میں گر گیا خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت حیران ہوئی اور اس دراحت کے اوپر دیکھنے لگی اس نے دیکھا کہ خون میں لٹڑا ہوا ایک زفید کبوتر بیٹھا ہوا ہے اور وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی اتنے میں خون کے کچھ اور کطرے اس کے جسم پر گر گئے امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں اب وہ لڑکی اس طرح سے ہو گئی جیسے کہ اس کو کبھی کوئی مرز تھا ہی نہیں اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل گئی اب وہ لڑکی اس باغ سے باہر نکل ہی رہی تھی کتنے میں وہ یہودی سامنے آتا ہوا دکھائی دیا وہ یہودی اس لڑکی کے پاس آ گیا مگر وہ اپنے اس بیٹی کو پہچان نہ سکا اس لڑکی کو اجنبی سمجھ کر پوچھنے لگا کہ لڑکی تو کون ہے اور اس باغ میں کیا کر رہی ہے میں اپنی ایک بیٹی کو اس باغ میں چھوڑ کر گیا تھا کیا تجھے اس کا کوئی حال معلوم ہے میری بیٹی کہاں گئی ہے کیونکہ اس باغ میں جس جگہ پر میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں پر موجود نہیں ہے لڑکی یہ سن کر خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا میں وہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں جس کو آپ اس باغ میں چھوڑ کر گئے تھے یہودی یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس کو اس بات کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکنے لگے اور اس یہودی باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہاری یہ بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی تمہیں دیکھنا کیسے شروع ہو گیا اس لڑکی نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا اور اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی جو کبوتر امام حسین علیہ السلام کے خون سے لکھڑا ہوا تھا ابھی بھی وہ اس درخت کے اوپر بیٹھا تھا اور روتے ہوئے دردناک آواز نکال رہا تھا یہودی نے اس کبوتر کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک پرندے تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے اور تیرے پروں سے ٹپکنے والا مبارک خون کس کا ہے جس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے خیر جیسے تیسے کر کرا کہ اس یہودی نے اس پرندے کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لی جب اس یہودی کو پتا چلا کہ یہ کبوتر کے اوپر خون لگا ہوا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا ہے اور اسی خون کے ذریعے سے میری بیٹی ٹھیک ہوئی ہے اس کو دیکھنا شروع ہو گیا ہے اور اس کا مرز بھی ختم ہو گیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کے نانا حق پر نہ ہوتے اگر نواسہ رسول حق پر نہ ہوتے خون کے کتروں میں ایسی خیر و برکت کا ظہور پیدا نہ ہوتا اور میری یہ اپاہج لڑکی کو شفاہ نہ ملتی اس کے بعد وہ یہودی اپنی اس بیٹی کے ساتھ وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا پھر جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو وہ اس واقع کو پورا تفصیل کے ساتھ بیان کرتا اسلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر اسلام ہو اس ناحق خون پر جو اسلام کی بقا کے لئے زمین کربلا پر بہتا رہا یوں تو شہید لاکھوں ہوئے ہیں یہاں مگر رتبہ کسی کو آپ کے جیسا ملا نہیں لرزا نہ بکھا پیاسا بھی باطل کے سامنے میرا حسین جیسے کوئی دل چلا نہیں جیسے ہوئے سرخرو شبیر جگ میں تم تابندہ ایسا کوئی ستارہ ہوا نہیں سلام یا حسین سلام یا حسین آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ